موسیقی سوال تو یہ ہے کہ سکھ کو بنایا گیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے سب سے پہلی بات تو آپ کو مبارک ہو بہت بہت کہ سکھ منسٹر ہمارا فرس ٹائم پاکستان کی اسٹری میں پہلی دفعہ سکھ ایک منسٹر ہے اور ان کی آنے سے کافی چینج ایکسپیکٹڈ ہے سپیشلی کیونکہ وہ سب کر رہے ہیں مریم نواز شریف کے اندر تو ہماری کرسٹین کمیونٹی کی بہت ایکسپیکٹیشنز ہماری نواز سے مریم نواز کا ہمیشہ کرسٹین کے لیے بڑا سوفٹ کارنر رہا ہے وہ چرچ میں بھی آ کے تو انہوں نے لوگوں سے کرسٹین کمیونٹی سے وہ مل چکی ہیں بلکہ خود ان کی ایجوکیشن جانسی ہے وہ کونوٹو جیسے مری سے ہے تو ان کی ایجوکیشن بھی ہے اور ان کا بڑا تعلق بھی رہا ہے کرسٹین کمیونٹی کے ساتھ اور کرسٹین کمیونٹی کی بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے تو انہوں نے ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتریں اور میں امید کرتا ہوں کہ رمیسنگ اور روڑا صاحب جانسے ہیں کیونکہ پہلے سکھ منسٹر ہیں سکھ کمیونٹی میں سے پہلے سکھ کمیونٹی میں سے فرس منسٹر ہیں جو پہلے چتر سال میں فرس سیم کوئی منسٹر بنا ایسی کمیونٹی میں سے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے پہلے سر یہ ایک ہی منسٹر تھی ہومن رائٹس منورٹی فیر کی لیکن اب انہوں نے دو جگہ پہ کرتی ہے اب ہومن رائٹس ان سے انسانی حقوق وزارت دیتی ہے اقلید داہر صندوق کو اقلید ہی امور کی وزارت دیتی ہے انہوں نے رمیش سنگ اور روڑا کو دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے ہومن رائٹس منورٹیز کے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سارے ایفیکٹیڈ ہوتے ہیں منورٹی کے رائٹس نہیں ملتے ان کو تو منورٹی رائٹس اور یومن رائٹس لیکن وہ سانانونموس نہیں ہیں وہ ایک تو سیسے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح ہے کہ کئی دفعہ ہماری کمیونٹی کے لڑکے جو ان سے ہیں even including میں خود بھی اب دیکھیں کرسٹین کمیونٹی کا یا اس شخص کا جو کہ مسلم مجورٹی سے نہیں ہے وہ کوئی سپیشل تو نہیں ہے نا کلچرل کا یہ رمیش دن کی بات ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اور بہت سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جب رپورٹنگ میں ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا ان کو کلچر کلچر کی منسٹری ان کو دیتے ہیں کلچر کا بیٹی جانسی ان کو دیتے ہیں کلچر کی بیٹ سے اب منورٹیز کا کیا تعلق ہے یعنی کہ کیا کلچر جانسی وہ اتنا ہی مارا منظور سمجھے جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیا سوچ کے یا انمپورٹنٹ سمجھ کے دیتے ہیں تو کیا ہیومن رائٹس کو بھی انمپورٹنٹ سمجھے جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا اس کو کیونکہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے کوئی خاص امپورٹنس تو منورٹیز کیوں ہوتی نہیں ہے کسی بھی چیز میں ایک وقت تو ہوتا تھا جب ہم نے دکھانا ہوتا تھا دنیا کو بھی کہ یہ مارے پاس ہیں تو کافی عرصے سے تو ہم اب دکھانے کی بھی جورت نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے دکھانے کی کہ ہمارے پاس بھی منورٹیز ہیں یا ہمارے پاس ڈیورسٹی کتنی ہیں حالانکہ سب سے پاکستان کی سب سے زیادہ خوبصورتی جو ہے جو چیز یہی ہے کہ ہماری کلچرل اور ریلیجس ڈیورسٹی بہت ہے یہاں پہ آپ کو ہر قسم کے ہر کلچر کے لوگ مل جائیں گے آپ کو مختلف زبانوں میں لوگ بات کرتے مل جائیں گے ہر دس کلومیٹو بعد آپ کی لینگوی چینج ہوتی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس ڈیورسٹی کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے ڈیورس ہیں اور کتنی ورائٹی ہے ہمارے باس یا نہیں اگر ہم نہیں دکھانا چاہتے تو پھر وہ وہ ایک اور چیز ہے لیکن اگر وہ دکھا کے ہم دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں دکھانا ہمیں تو کچھ چیز چھپانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہے ہی مارا ملک میں ڈیورسٹی بہت ہے اچھا سار اب بھی رمیش سنگھ اور روڑا صاحب نے بچوں کی سکولرشپ کے لیے اس کو ڈبل کروا دیا ہے وجڈ بھی کچھ تقریباً ایک ارب کے قریب انہوں نے منظور کروایا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں رمیش سنگھ اور روڑا صاحب بہت سمجھدار ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمارے سمجھدار ہیں گورنمنٹ کالیج کے پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے منورٹیز کی پروپنمز کو بھی سمجھتے ہیں اسپیشلی انہوں نے اسپیشلی انہوں نے جو ایڈوکیشن کے حوالے سے اور منورٹیز اور اسپیشلی کرسچنز کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ کرسچنز کی جو ہیں وہ ایڈوکیشن میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں حالانکہ کرسچنز کا بڑا کنٹریبیشن ہے پاکستان میں ایڈوکیشن کو پھلانے کا اور ایڈوکیشن کو اچھی کالیٹی ایڈوکیشن دینے کا ہمارے جتنے انسٹیٹویشن ہیں they are known for the quality education وہ ہماری بہچان ہیں چاہے وہ سکولز ہوں چاہے وہ کالیجز ہوں یا کوئی بھی ادارے ہوں تو وہ تو ہماری گھر ایک quality education کی پہچان ہے لیکن unfortunately ہماری community جو انسی ہے اس کا literacy rate کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ minorities especially christians have always been the ignored community ignore کیا گیا جس کو جس کو خاتر خان نہیں رکھا گیا میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ پچھلے 8-10 سال نکال لیں 15 سال نکال لیں آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی importance ہماری تھی جنرل مشرف کا دور تھا جنرل مشرف ہم ایک خیر میں دو ہی ہمارے minority's کے حوالے سے دو ہی بہتر دور رہے ہیں اور دونوں ہی dictator کے دور تھے ایک عیوب خان کا اور دوسرا جنرل مشرف کا بلکہ مشرف صاحب کے دور میں تو فرسٹ ٹائم ہمیں right to vote جو ہے مشرف دور میں ملا اس سے پہلے ہمیں voting کا right نہیں تھا ہم vote ڈال سکتے تھے صرف اپنے christian candidate یا minority candidate کو اور بہت ہی ایک عجیب سا تھا کہ ہم اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں جو election لڑتے ہیں ہم ان کو vote نہیں تھے دے سکتے ایک الگ دنیا کے جیسے مالک ہوں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ہم الگ تھے ہاں جی مشرف ہمیں وین سٹریم میں دوبارہ لے کے آئے اور اس کے بعد پھر جو دور سال تو انہوں نے بودھر ہی نہیں کیا کہ منورٹیز کو اپنی کیمپنٹ میں رکھیں اس کے بعد شباز شریف کی ڈیٹ سال حکومت رہی شباز شریف صاحب نے بودھر نہیں کیا ان ٹیرم سیٹ اپ سال ڈیٹ چلا انہوں نے بودھر نہیں کیا تو اب ایک سکھ کا منسٹر ہونا یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے اور جس طریقے سے روڑا صاحب نے آ کر تو کرسٹین کی ڈیویلپمنٹ کے مطلق بات کی ہے اور سپیشلی ان کی ایڈیوکیشن کے مطلق کنسرن شو کی ہے انہوں نے جو ڈیویلپمنٹ کہ دیکھیں جو ناؤنس کی ہے تو اس میں مین چیز جونس ہی ہے کہ کرسٹین کمیونٹی کے ایک چرچ ہے اس کی رینویشن اور دو ایریاز ایڈیفائی کی ہیں کی ہن آباد اور ایک دوسرا ایڈی ہے جہاں پہ دویلپمنٹ ورک جونس ہے جس کا دیکھا وہ کریں گے تقریبا 865 ملین جو تقریبا ایک ارب کے قریب ہے 865 ملین کی اماؤنڈ جونس ہے وہ پلان کرنے کا وہاں پہ ریزی میں کہتے ہے فر سٹارٹ اور سٹارٹ کے لئے بہت اچھا ہے تو نونگ وی ٹو گو ابھی تو ہمارے جس طرح ہماری کرسین کمیونٹی یا ہمارے منارٹی جونس ہیں انجاب میں کیونکہ روڑا صاحب نہیں بتایا اور ان کی زبان سے سنا کہ 33 لاکھ منارٹی جونس ہیں وہ ان کے ترجمان ہیں پنجاب میں اور مریم بی بی جونس یہ ہے کہ وہ 33 لاکھ لوگوں کے دل جیت سکتی ہیں بہت اپرشنیٹی ہے بہت چانسز ہیں اور ای تنک یہ اپنی نیشنل پولیٹکس کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا باقی کیا حال ہوتا ہے کتنی در چلتے ہیں لیکن جتنی لیڈرشپ ہے اس وقت چاہے وہ ان کے والد کی ہو رام حان صاحب کی ہو تو وہ سب اول لیڈرشپ ہے جو اپنے سیونٹیز میں ہے لیٹ سیونٹیز میں سیونٹیز سے آنورڈ چل رہے ہے سیونٹیز مریم ہو یا بلاول ہو تو یہ فیچر لیڈرشپ میں کنسیڈر ہو سکتا ہے نئی پیڈی ہے تو ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں ان دونوں سے تو اگر اس طرح ینگ لیڈرشپ جو جیتے ہیں پی ٹی اے کے لوگ ازاد اس میں بہت سار ینگ ہیں ینگسٹرز ہیں ان سے بھی سی میسی طرح میدے ہیں کیونکہ ینگسٹرز سے میدے ہیں ہماری جڑی ہوئی جو ان سے نئی لوٹ آ رہی ہے چاہے وہ پی ٹی اے کی ہے یا پی پلز پارٹی کی ہے جو نئی آ رہی ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دوزار چوبیس میں تقریبا ڈیڑھ کروڑ ووٹر جونسہ تھا انہیں آیا تھا تو دوزار اٹھائیس کے الیکشن میں تقریبا دو کروڑ اور نئے ووٹر ایڈ ہوں گے دی لی بی اور دوزار اٹھائیس میں اٹھائیس میں ٹھیک ہے دوزار اٹھائیس میں دو کروڑ ووٹر اور ایڈ ہوں گے اور دی پاکستان پاکستان ہائی ہوپس کیونکہ ہماری پوری پود نہیں آرہی ہے نئی جنریشن آرہی نیکس تو ہماری ہوپفل کہ وہ آئیں گے تو بہت ساری آپ پہ پوزیتیف چیزیں آئیں گی اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ نئی جنریشن ہے جیسے کہ ملی بی بی کونوٹ سے اور پھر انہوں نے اپنا بقیدہ جونس ہے اب چینج بھی لے کے آرہی ہیں تو اس کی کیا بن سکتی ہے کہ جو کرسچن جو لوگ ہیں جو بچے ہیں پڑائی میں پیچھے رہ گئے اس کے قصور وار زیادہ تر کون لوگ ہو سکتے ہیں ہمارے سکولوں میں اتنے اتنے بڑے سکول ہیں انہوں میں بچے بہت کم پڑھ تھے انڈریس جی تو سکول کے پرنسپل یا کرتا درتا جو ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو میار پہ شاید نہیں بترتے ہوں گے لوگ انہوں نے خود کہ کہ مجھے افسوس ہے کہ کرسچن کمیونٹی کے جو بچے بڑائی میں بہت پیچھے ہیں جی 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 ان کی ابزرویشن بلکل ٹھیک ہے اور انہوں نے اسی وجہ سے انہوں نے کوٹہ بھی ڈبل کی ہے گورنمنٹ کی طرح سے جو ہاتھ ہے ہیلپ کا وہ انہوں نے کوٹہ ڈبل کی ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کرسچن بچے یا منارٹیز کے جو بچے ہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں تو let's hope let's hope کہ چیزیں بہتر ہوں لیکن دیکھیں جب بھی کی خوابت ہے کہ بچے دودھ نہ مانگے انہوں نہیں دودھ نہیں دین دی 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 نہیں مل دا یہ ایک ایک ہے لیکن کیا آپ کی کمیونیٹی نے مانگیا کچھ آپ صرف چیک کریں اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ ریلیجیس لیڈرشپ چیک کریں ان کی کیا ڈیمانڈز رہی ہے پچھلے پندرہ سال میں پچھلے پندرہ سال سے جمہوریت چال رہی ہے نا تو اس جمہوریت نے درد اور پین کے علاوہ منورٹیز کو کیا دیا ہے جمہوریت جو ہے ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ شاید کسی کو بڑا اس خوش کی آل لیکن منورٹیز کے لیے تو جمہوریت نے مجھے دردی دیا جمہوریت میں ہمیں انگریزی میں کہتے ہیں جمہوریت نے ہمیں کو کچھ نہیں دیا اب پندرہ سال میں دیکھ لیں کیا جمہوریت نے دیا ہمیں اب ہماری اب چلیں ہم زیادہ بات نہیں کرتے ہیں دہور شہر کی بات کر لیتے ہیں اور شہر میں سب سے بڑی عبادی کرسٹینز کی یہاں ناباد ہے کتنے گورنمنٹ سکول ہیں کتنے گورنمنٹ کالجز ہیں کبھی بنائی نہیں نہ کبھی سکول بنا گورنمنٹ کا نہ کبھی کالج بنا تو باقی چیزیں تو پھر چھوڑ دیں لوگ آپ کو پتا ہے آپ علم میں ہوگا کتنے کرسٹینز ایک بھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا 22 لاکھ جو ہیں کرسٹینز وہ 2023 میں وہ مائیگریٹ کی ہیں پتہ نہیں ہے اب یہ کئی دفعہ مکس بھی ہو جاتی ہے میں ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا شاید کسی کا ٹویٹر پہ شاید تھا یہ کہا پہ یا ہو سکتے کسی نے آٹو فریسٹیشن لکھاؤ یا چیزیں لیکن it needs to be investigated investigation کرنے کی ضرورت ہے یہ اسی طرح ضرورت ہے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بہت عرصہ پرانی بات نہیں لبنان جو تھا لبنان میں کرسٹینز کی بڑی خطرخات عداد ہوتی تھی لبنان کا ہمیشہ جو صدر ہوتا تھا وہ کرسٹین ہوتا تھا اور پرائیم نیسٹر جو تھا وہ سنی مسلم ہوتا تھا اور سپیکر جو ہوتا تھا اسمبلی کا وہ شیعہ ہوتا تھا تو وہ انہوں نے دیوائیڈ کیا ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ لبنان ملک کی دیورسٹی اس طرح کی تھی کہ ساری کمیونیٹی کو انہوں نے اس میں کومیڈیٹ کیا ہوا تھا تو منیسٹری بیو سی صاحب سے دیتے تھے اور اس طرح جب سیول وار شروع ہوئی تو وہ کرسٹین کے لیدہ فوج تھی شیعہ گی لیدہ تھی جس طرح پھر وہ سارا سلسلہ چلتا تھا تو لبنان میں اب کرسٹین لیکن پریسڈنٹ ابھی بھی کرسٹین ہوتا لیکن اب وہ کرسٹین سوہ مجورٹی میں نہیں رہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگ مائیگریٹ کر گئے وہاں سے آگے جانے گے جب آپ کے لیے جگہ تنگ کر دی جائے گی جب آپ کے رائٹس نہیں دی جائیں گے جب آپ کو مشکلات پڑھیں گی تو پھر لوگ چھوڑ دیں گے لوگ اب کیا ہے میرا خیال ہے کہ جو اس وقت تھلات کئی دفعہ ہو جو فیس کرنا پڑتا ہے جس طرح کہ واقعہ ہوا جڑا والا کا یہ دوسرا تو جڑا والا کا کوئی شخص جا کے جو بلاسفیمی کا کیوز ہو گیا ہو یا کسی چیز کا ہو گیا ہو وہ اگر باہر جا کر اپنے لئے اسائلم مانگتا ہے تو پھر کیا کہیں کہ وہ جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں جسٹیفائیڈ آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی اگر تو اس کو یہاں پر مشکلات کا سامدہ کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں میں اور آپ ہم ہمارا یہ کام ہے کہ ہمارے باپ دادا نے کیا تھا پاکستان بنتے وقت اس درست کو بحال کریں اس کو مہنے آراب نے بحال ہم دونوں کرتے ہیں وہ بڑے بڑے جانسے ہیں کہ عوام تو یہ چاہتی ہے تو شاید وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں کوشش کریں کوشش کر کے تو دیکھیں بہتر ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا نے بھی یہ ہی کیا تھا انہوں نے بہت ٹرسٹ کیا تھا اور پاکستان جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا پاکستان شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا لیکن جب شفٹ ہو گئے اس وقت اور اب بہت فرق ہو گیا بہت فرق ہو گیا تو پوزٹیو چیزوں کو دیکھیں نیگٹیو تو بہت کچھ ہوتا رہا پچھ سال سے ہمارے تو کچھ ہمارے ساتھ بیت چکا ہے کہ ہمیں آگے سوچنا چاہیے آگے نئی لیڈریشپ کی طرف دیکھنا چاہیے چھوڑے پرانی باتیں ٹھیک ہے بہت ہمارے اگر وہ اپھولیں گے انگریزی میں کہتے ہیں ہم اسی مٹی کے ہیں اور اسی مٹی میں جانا ہے ہم نے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی مٹی میں ہم پروان بھی چڑھیں اسی مٹی پہ ہمارے بچے ترقی کریں اسی مٹی میں خوش حالی آئے اس ملک کے لئے بھی ہم دواگوں ہیں اور ہم اپنی کمیلیٹی کے لئے بھی دواگ ہیں ہمیں خوشحالی کی ضرورت ہے اور خوشحالی آئے گی اگر ہم سب کٹھے ہو کے ایک پلیٹفارم پر کٹھے چلیں گے اور میں کرسٹین کمیلیٹی سے بڑے امید رکھتا ہوں دیکھیں سکھ منسٹر کے آنے سے کسی نے ڈویولمنٹ بجٹ تو مانگا اس سے پہلے کسی نے مانگے ہوں گے میں بھی مانگے ہوں آپ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو لیڈرز شاہبان رہے ہیں پچھلے پندرہ سال میں جو لیڈران ہیں ان لیڈران کی کیا کیا کابش ہیں آپ چیک تو کریں کوشش کر درہ دیکھیں تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا کتنا بڑے کام انہیں کرنے کی کوشش کی ہے یا کیا کچھ وہ کرتے رہے ہیں کوشش کی ہے شاید نکام ہو گئے ہوں میں بھی انہوں نے کوشش کی ہوں ہمیں نہیں بتا ہو سکتا ہے انہوں نے بہت کوشش کی ہو اور نکام ہو گئے ہوں ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش ہی نہ کی ہو یہ تو اب دیکھنے بے آیا یا وہ خود بتا سکتے وہ آگے بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ 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 دیکھیں لسٹنگ کرنا کون سا مشکل کام ہے جس نے کام کی ہوتے اسے بتا ہوتے میں نے یہ کام کی ہیں اتنے جن ست اتنے laws بدلنے کی کوشش کی اتنے laws نئے لے کی کوشش کی یہ میں نے کمیونٹی کے لئے یہ میرے پلان تھے یہ میں کوشش کی یہ میں اتنے جن سے تھے پلان جن سے تھے وہ میں نے پیش کی ہے اتنے accept ہو گئے اتنے ریجیکٹ ہو گئے وہ کون سا مشکل کام ہے وہ بتا دے گا اپنا پندرہ سال کا دس سال کا سات دے دے گا اس میں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور اس کے پاس ریکارڈ ہوگا سارا پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ اپنا رکھتے تھوڑا بہت کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے مائلیج کیا پلیٹیکل مائلیج ہم نے حاصل کی ہے اچھا سار یہ بدائیں کہ جیسے کہ رمیش سنگ صاحب نے بڑا اچھا یہ کام کی ہے سکولرشپ کو بڑھایا لیکن اس میں منورٹی کے سارے بچوں کے لیے جس سنگ کمیونٹی کے بچے بھی ہوں گے ہندو بھی ہوں جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو منورٹی کہنا اگر تو منورٹی میں تو پھر سارے آ جاتے ہیں اور شاید آپ کو 2017 کا سینسز جون سے مردم شماری 2017 کی وہ شاید میرے حل آپ کے ذہن سے نکلے ہوئی ہے اس میں تو بارہ لاکھ کے قریب کرسین کی تداد کم ہو گئی ہے یعنی کہ وہ بارہ لاکھ جون سے ہیں ہاں 23 کی مردم شماری آ رہی ہے اس میں پتا چلے گا کہ کتنے ہوئے رات و رات کس طرح 12 یا 13 لاکھ لوگ کم ہو گئے تو 12 13 لاکھ لوگ کم ہو گئے پاکستان میں تو وہ لمحے فکری ہے اب وہ بھی دیکھیں اگر واقعی ہی 22 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کا بھی ریکارڈ ہوگا ہر چیز ہوگی کتنے لوگ اسائل ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ بھی اس کئی بھی چیز نہیں ہیں UNHCR ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں مسائل یہ ہے کہ کرسین جنرلس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سٹوری کو پرسیو کر سکے اور یہاں پہ بتا سکے کیونکہ کیا آپ نے کبھی سنا کسی نے سٹوری پرسیو کی ہو کہ یہ لوگ تین سال یا دو سال چار سال تھائیلنڈ رہ کے یہ ملیشیا رہ کے آئے ہیں تو یہ کیسے رہ کے آئے ہیں وہاں کینلات میں رہے ہیں اور انہیں اسائلم جب نہیں مل سکا تو وہ واپس آگئے پاکستان اور جب یہاں سے گئے تھے تو ائرپورٹ پہ پیسے دے کے گئے اور واپس آئے ہیں پاکستان واپس آرہے ہیں اپنے ملک واپس آرہے ہیں تو وہ ہی کرسٹین پھر دوبارہ پیسے دیتے پیسے دیتے آرہے ہیں تو اور پھر اس کے بعد جب آئے ہیں کیونکہ انہوں نے اسائلم وغیر کیا ہوتا ہے تو آن ریکار تو آجاتا ہے تو انہیں جب اگر دیر دوبارہ ان کو پاسپورٹ بنوانا پڑے تو وہ پاسپورٹ نہیں بنتا پاسپورٹ پیجیکشن پاسپورٹ پیجیکشن لگ جاتا ہے بلیک لسٹ ہو جاتا ہے اس کو پھر پولیس کی سپیشل برانچ کلیر کرتی ہے یا آئی بی کلیر کرتی ہے جو بوٹیور لیکن اب دیکھیں نا ایک شخص یہاں پہ مشکلات میں گھرا بڑے ہی مشکلات میں گھرا ہوا تنگ آ کے چھوڑ شاڑ کے تو چلا جاتا ہے ملک سے باہر اس کو یورپ یا امریکہ کا ویزا نہیں ملنا اس کو یورپ یا امریکہ کا ویزا تو نہیں ملدا وہ ملیشیا چلا جاتا ہے اس امید میں کہ شاید میں وہاں سے آگے چلا جاؤں تو وہ بچارہ وہاں پہ بھی دو تین سال رگڑا لگاتا ہے پھر وہاں پہ بھی پولیس پگڑ لیتی جیلوں میں رہتے ہیں کتنا کتنا عرصہ رہتے ہیں آپ اس طرح نہ سوچیں آپ یہ سوچیں کہ ہماری پوری جنریشن جونسی ہے وہ اسی باہر جانے کے چکر میں اور اسی چیز میں ہے کو کیوں نہیں ہم ان کا کانفرنس کو بیلڈ کرتے کیونکہ وہ پاکستان میں رہیں اور پاکستان میں ترقی کریں ان کو یہاں اپورچونٹی ملیں اور مجھے ریمیس سنگ روڑا صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی اور انہوں نے اپنے یہ سپیچ میں اس دن انہوں نے کہا بھی کہ جو مارا پانچ پرسن کوٹا ہے وہ تو ہے ہی ہمارا یونیورسٹی میں بھی دو پرسن کوٹا ہے ہمارا کالجز میں بھی کوٹا ہے چونکہ بہت سارے لوگ جن سے اپلائی بھی نہیں کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مارا یونیورسٹی میں کوٹا ہے تو ہمیں تو اڈمیشن مل سکتا ہے اس میں وہ کوٹے پہ پہ نہیں نہیں کرتے اس کے لئے بھی آپ کا اپلائی کرنے میں بھی میں کوٹے پہ اپلائی کر رہی ہوں تو پھر اس کو اپلیکی بل ہوگا اس کے اوپر تو میرے آپ کے پروگرم کے توسط سے اپنے کرسچن بھائیوں کو اپنے منارٹی کے سب ہندو ہیں یسی خیم بھائی بینوں کو سب آپ جو اپنا یونیورسٹی میں اور کالجز میں جو آپ کا کوٹا ہے اگر تو امرٹ پہ آتے ہیں اگر نہیں آتے تو اس کو اویل کریں یوز کریں اور وہ اویل کرنے یوز کرنے کے بعد اگر آپ جب آپ جاب کے لئے جاتے ہیں تو 5% کوٹا ہمارا جاب میں ہر دپارٹمنٹ میں ہے تو اس کو بھی اویل کریں اور جانسہ اس کو زیانہ کریں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمیس سنگ روڑا صاحب کے پس فگرز ہوں گی چیزیں ان سے میں لوں گا تو وہ بتا رہے تھے کہ جانسہ کئی جگہ اویل نہیں ہوتی تو بچوں کو پتا ہو نا چیز بہت شکریہ آپ جنازین امید کہتے ہیں کہ آج کا ٹوپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور سکھ کبیونٹی کے رمیش سنگ اور روڑا صاحب پاکستان کی طریق میں پہلی مرتبہ ہوا ہے جس طرح سے رمیش اور روڑا صاحب آپ نے یہ کام کیا کہ سکولرشپ کو بڑھایا ہے اسی طرح کچھ کرسچنز کی پرابلم اس میں آپ بھی شامد ہیں کہ جبری مذہب تبدیلی اور کرسچینٹی کی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ قبضے ہوئے ہوئے اس میں آپ کی بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے اس میں بھی ذرا گوھر کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرو میں تاریخ پیارہ کو اجازت دیئے اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ملاقات ہوگی جائے وسی کی